دوستو کیسے ان سب آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریز ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے کہ اگر آپ مایکروسوفٹ آفیس کو پرچیس نہیں کرنا شاہ رہے یا آپ اس کو باہر نہیں کرنا شاہ رہے تو آپ اس کے کوئی بیسٹ آلٹرنیٹیو کون سے یوز کر سکتے ہیں حالانکہ آپ جو ہے مایکروسوفٹ آفیس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کریک فائل میں اس کو پیچ فائل یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ریلیبل نہیں ہوتا تو اس میں آپ کو بہت زیادہ آپشنز بھی نہیں ملتے وہ کچھ اور سے کے بعد اس میں ایڈرز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ کے کافی چانسز ہیں کہ آپ کی جو اس کے میں پرائیویسی ہے آپ کی سیکیوریڈی ہے وہ بھی کمپرمائز ہو سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ یا استعمال نہیں کرنا شاہ رہے تو کوئی ایسا بیسٹ آلٹرنیٹیو آپ کو اس کے جگہ ملجے جو جس میں آپ کو سارے سارے ٹولز ملتے ہیں سارے فیچرز ملتے ہیں لائک آہ مایکروسوفٹ آہ وارڈ جو آیا ایکسل ہے پاورپرنڈ ایڈی سی کا کافی زیادہ آپ کو اس کے نامیں مل جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے کون سا ایسا سوفٹر ہے جو استعمال کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کون سا بیسٹ آپشن ہے مارکٹ میں جس کو آپ ڈالر کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں جس کو نہ ہی آپ کو کوئی پی کرنا پڑے گا نہ ہی اس کو ریمیو کروانا پڑے گا کسی بھی قسم کا اس میں پیسے لگیں گے تو چلی دی میں اکوب داتا ہوں کو کیا کرنا ہے میں آپ کو کوئی بھی اپنا چوار گوگل پروسر اوپن کر لی رہا ہے وہاں پہ یہاں پہ سمپلی آپ یہاں پہ اوپن ہوئا ہے جہاں پہ گوگل پہ آج ہے گوگل پہ آپ نے لکھ لینا ہے سمپلی فری آفیس فری آفیس کھولیں گے یہاں پہ آپ کو پہلے نمبر پہ جو اس کی اوپیشیل ویبشن ہے وہ آپ کو مل جائے گی یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں فری آفیس ڈاٹ کم اس کو آپ اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے آپ نے یہاں پہ سمپلی ڈاؤنلوڈ میں چلے جانا ہے ڈاؤنلوڈ میں چاہیں گے آپ سے یہ مجھ ڈاؤن الوڈ کس میں چاہیے جو میںos میں جو سپورت کرتا ہوں ہیں 818 پرزیٹشن تیکس میکر میں ایک کو تھوڑا سا ایکسپین کر رہتا ہوں کہ اچھلی یہ چیزیں ہے کیوں سب سے فرس نمبر بے جو آپ کو پلین میکر نظر آرہا ہے آپ کو میکر جیسے ہم مایکرو سوفٹ میں مایکرو سوفٹ ایکسل کو یوز کر لیتے تھے جو پلین میکر کے نام سے مل رہے ہا ہے اس آہ سوفٹریر میں تو یہاں پہ آپ اس کو میکرو سوفٹ ایکسل کے طور بھی یوز کر لیتے ہیں سیکنڈ نمبر بے جو آپ کو جو آپ کو پریزنٹیشن کے نام سے مل رہا ہے آپ کو میں دکھاؤں گا اور اس کے پاس اوپن کر کے بھی کہ آپ اس کو فیچرز بھی اس کے انتر سے جو ٹولز بھی مل رہا ہے وہ بھی آلماس سب سیم ہی ہیں لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ وہ پیڑ میں آپ کو اور یہ فری میں مل رہا ہے تین یہ آپ کو ٹیکسٹ میکر ٹیکسٹ میکر بھی اگزیکٹلی آپ کا مایکروسافٹ وارڈ آجس میں جیسا آپ مایکروسافٹ وارڈ میں ورکنگ کرتے تھے اب وہ ورکنگ آپ اس میں ٹیکسٹ میکر میں بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی چیز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو میں پلان میکر کو اوپن کر کے دکھا دتا ہوں پلان میکر اوپن کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کچھ اس طرح کا آپ کو انٹر فیس نکل کے آئے گا آپ کے پاس اگر کوئی فرسٹ ابھی اس کو دیکھتا ہے بندہ وہ یہی کہے گا کہ آپ نے میکروسافٹ ایکسل اپن کیا ہوگا حالانکہ یہ میکروسافٹ ایکسل نہیں پلان میکر ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو انٹر فیس ہے وہ بھی ایسی ہے جیسے آپ کو میکروسافٹ ایکسل ہے کچھ چیزوں کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزوں کا ڈیفرنس ہے لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس پر سیم ورکنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو میکروسافٹ ایکسل پہ کرتے ہیں وہ ہی سیم ورکنگ اس پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی مطلب اپنے کوئی شیٹس بیرا بنا سکتے ہیں کچھ بھی اپنا چارٹ بیرا بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ اپنے مرضی سے ایکسل پہ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں فری میں تو یہ تھا پرسٹ پرن میکر پہ prestations گیا نکل کے آجاتا ہے اس کو بھی اپن کر رہے دیignon یہ بھیdetermین سیم پہار پوائنٹ ہو گا آپ یہاں ہیں بھی اس لائن پر یہاں پہ Pokhuہ پل وہ ہیں اور آپ ش Sweden لائن پر آپ کو اس پہ کر سکتے ہیں یہ کوئی بھی اس کو پرچیز اس کا لائسنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فری میں یوز کیجئے یہاں پہ آپ کو اپنی جو کچھ بھی اپنی ٹائپ کے پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ پریزنٹیشن بنانا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے اور بلکل فری میں یہ آپ کو پاور پوائنٹ آگیا دن آپ کو ٹیکسٹ میکر جو آپ کا آتھا ہے یہ جو مین چیز اس کو سمجھا جاتا ہے میکرسوٹ ورڈ کو بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں ہاں کسی آفیس میں گھراؤں میں بھی انفیکٹ یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو میکرسوٹ ورڈ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کوئی کچھ اس طرح کی انٹر فیس ملتا ہے اس کا میکرسوٹ ورڈ کا تو یہاں پہ اس کو استعمال کرنا بھی بہت ایزی اب جیسے اس کو تھوڑا سر یوز کریں کہ آپ کو اسے کوئی بھی پریشانی کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ اس کو میں یوز کر بھی کوئی ویڈیو بناو تو آپ کمنٹ سکیشن میں کمنٹ کریں گے لازمی مجھ سے سجیسٹ کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے آپ کو بتاو کہ ایک ٹرولے بنا دو کہ آپ اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو میں ضرور کوشش کروں گا تو یہ تھے جی تین ہمارے جو سوفٹنس پرین میکر پریزنٹکشنز اور ٹیکٹ میکر جو آپ کو بلکل فری میں مل جاتے ہیں میں بتانے کا مقصد آج یہ تھا کہ آپ اگر مایکرسورٹ آفیس کے ایرر سے یا اس کو روز بھائی کرنے کے چکروں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر سوچ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی اپشن ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کافی زیادہ اپشنز مل جائیں گی کمارکٹ میں اس کے علاوہ بھی کافی اچھے سوفٹوئرز ہیں میں کوشش کروں گا ایک پوری سیریز بنا دوں ان سوفٹوئرز کے بارے میں اور ان کو ڈاؤنڈوڈ اور اسمان کرنے کا بھی طریقہ بھی بتا دوں تو اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھے لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بیڈیو کسی لگیے اگر باقی اچھے لگیے تو اس کو لائک شیئر اور کمینڈ بھی لازمیں کر دیجئے اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمیں کر دیجئے اگلی بیڈیو تک رہی چاہتے دیجئے اللہ حافظ